ہیلو فرینڈز بیوٹی ٹپس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں جو ریمیڈی بتانے والی ہوں اس سے آپ کی چہرے کی جو گلو چلی گئی ہے یعنی کہ آپ کی چہرے کی چمک کھوئی ہوئی ہے آپ کا چہرہ مرجایا ہوا ہے بے جان سی شکل رہتی ہے آپ کی تو آپ اس کو کھلا کھلا اور بہت زیادہ گلوئنگ اسکن بنا سکتے ہیں صرف آپ کو گھرے لون اسکے کا استعمال کرنا ہے کیونکہ جو گھرے لون اسکے میں آپ کو بتانے والی ہوں فرینڈز اس سے آپ کے چہرے پہ جو ہے نیچرلی سندرتہ آئی گی یعنی کہ نیچرلی آپ کی اسکن جو ہے گلو کرے گی بہت ہی اچھے سے لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ضرور کہیں گے کہ آپ کا چہرہ تو بہت زیادہ شائن کر رہا ہے ایسا لگے گا جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹر لگایا ہے تو دوستو آپ اپنی اسکن کو شیچے کی طرح دمکا سکتے ہیں صرف گھرے لون ٹپس کو لے کر کے تو فرینڈز اس کے لئے ہم نے لینا ہے اس میں ایک بنانا آپ کو اچھی طریقے سے پکا ہوا کیلہ لینا ہے خوب تو کتنا لینا ہے آپ کو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا آپ کو کیلہ لینا ہے کیونکہ میں صرف آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے بتا رہی ہوں تو اس طریقے سے آپ کو یہ کیلہ لینا ہے اور اس کو اچھے سے میش کرنا ہے کیونکہ ہمیں اپنے فیس کے لئے اس کا فیس پیک ریڈی کرنا ہے تو اس کو اچھے سے میش کرنا ہے کیلے تو آپ جانتے ہوں گے ہماری اسکن کے لئے کتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ہماری اسکن کو گلو کرتا ہے اور نیچرلی ہماری اسکن پر جو ہے پمپلز ہیں دانے ہیں داگ دبے ہیں داگ ہیں ان کو ہٹاتا ہے اور ہماری اسکن کو لائٹ کرتا ہے تو فرینڈز اس میں آپ کو ایک چیز اور لینی ہے وہ لینا ہے ہنی ایک چمچ آپ ہنی لے لیجیے اس طریقے سے اب ان دونوں کو آپ کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ہمارا فیس پیک جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کو لگانے کا طریقہ بہت ہی زیادہ سمپل ہے آپ اس ریمیڈی کو ریولر فولو کر سکتے ہیں اگر سات دن آپ نے لگتار اپنے چہرے پر اس کا استعمال کر لیا تو آپ کے چہرے کا گلو ہر سے زیادہ ہو جائے گا فیسٹیل بھی آپ کو ویسا گلو نہیں دے گا جو کہ یہ ریمیڈی آپ کو گلو دے گی تو دیکھئے یہ ہمارا نسخہ ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کو کیسے لگانا ہے تو لگانے کا طریقہ بلکل سمپل ہے آپ کو اپنے فیس کو بلکل واش کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس پر اس کو لگانا ہے مالش کرتے ہوئے آپ کو اس پیکٹ کو جو ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے لگا کر اس کو سوکنے کی حد تک چھوڑ دینا ہے یعنی کہ جب تک یہ سوکے دس سے پندہ منٹ لے گا یا پھر پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں اس پیکٹ کو سوکنے میں جب یہ سوک جائے تو آپ اپنے فیس کو تازے پانی سے دھو لیجئے کوئی بھی فیس واش کوئی بھی سابون استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ اس نسخے کا کمال دیکھیں کیا فائدہ ملے گا آپ کے چہرے کو اس نسخے سے بہت اچھی ریمیڈی ہے اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی سکن جو ہے نیچرلی گلوگ کرنے لگے گی